اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اشرفی ہم یوٹیوب چینل اور میں ہوں شاباز اشرفی شیطانی پریشانی تھی یہ بیماری تھی وہ زیادہ بڑھ گئی ایسا کیوں ہوا اور کچھ مریض یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جب درگاہ پہلاج کے لئے گئے تو ہمیں تو فائدہ ہوا لیکن بعد میں تکلیفیں بڑھتی بھی معلوم پڑھ رہی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اور کچھ مریض یہ کہتے ہیں کہ گھر پہ جانے کے بعد درگاہ سے گھر جانے کے بعد شیطانی پریشانیاں پھر سے بڑھ جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اسی بارے میں اپنا تجربہ آپ کے سامنے رکھوں گا کیوں ایسا ہوتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے پہلا جو سوال یہ ہے کہ درگاہ پہ جانے کے بعد کچھ مریضوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ حاضری بھی نہیں چلتی اور پریشانیاں بھی بڑھتی رہتی دیکھیں ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے مریض کے اندر مریض یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں ہم پر شیطان ہے یا کچھ اور ہے کیا بیماری ہے ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے اور ایک ڈاؤٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم درگاہ پہ جا رہے ہیں پتہ نہیں ہم ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور اسی بات کا شیطان فائدہ اٹھاتا ہے اور سوچتا ہے کیوں نہ ہم مریض کو گمراہ کرے اور جب وہ درگاہ جاتا ہے تو وہ چھوپا چھوپا شیطان جو ہے چھوپا چھوپا پھرتا ہے مریض سے دور ہوتا تاکہ ہاظری نہ دے پائے اور پریشانیاں عمل جو ہے وہ زیادہ بڑھا دیتا ہے اور مریض کو کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا علاج ہونے کے وجہ ہے ہماری پریشانیاں بڑھ رہیں گے دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ مریض کو یقین ہوتا ہے کہ ہم درگاہ جا رہے ہیں ٹھیک ہو جائیں گے لیکن پھر بھی کچھ شیطانی شہ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ مریض کو گمراہ کرنے کے لئے اس طرح کا کام کرتی ہے تاکہ مریض کو لگے کہ ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے میں آپ کو صاف کہنا چاہتا ہوں پہلا تو یقین بہت ضروری ہے کہ ہم درگاہ پہ جا رہے ہیں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جب یہ پریشانیاں ہوں گی وہاں ہم دعا کریں گے اللہ تعالی سے تو ہمیں فائدہ ضرور پہنچے گا اور ولی کی نگاہ ہم پر ضرور پڑے گی رہی بعد حاضری نہ چلنا شیطانی پریشانی بڑھنا یہاں پہ مریض کو چاہیے کہ وہ ہمت رکھے صبر رکھے اگر وہ مسلمان ہے تو نماز پڑھتا رہے عدب سے رہے پریشانیاں بڑھ رہی ہیں تو بڑھنے دیجئے زیادہ ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ خاموسی سے رہیں اپنے آپ کو اتنا شانت ہو سکے رکھیں عدالت کرتے رہیں دیر سویر وہ پریشانیاں کم ہوتی رہیں گی اور عدالت میں حاضری کھل بھی جائے گی حاضری نہ کھننے کی بھی بہت سی وجہ ہے اس پر بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آپ میسیجر لوگ ویڈیو نہیں دیکھیں وہ دیکھ سکتے ہیں جا کر کے ہماری چینل پر آپ دوسرا سوال جو لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی شروع میں ہم درگا گئے تو بہت فائدہ ہوا پھر اچانک سے تکلیفیں بڑھنے لگیں دیکھیں ایسا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ شیطان کہیں نہ کہیں مشکل میں ہوتا ہے بہت زیادہ پریشانی میں ہوتا ہے بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اب مریض کو کسی طرح سے گمراہ کیا جائے بھٹکایا جائے یہاں سے ہٹایا جائے اور اس لئے وہ اپنے عمل کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے جو بچے کچھ عمل ہوتے ہیں اسی پر سے وہ حملہ کرتا ہے اور مریض کو یہ لگتا ہے کہ پریشانیاں بڑھ رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ ہم سے شاید کوئی غلطی ہوئی ہے کوئی لاپروائی ہو گئی ہے یا کوئی گناہ ہو گیا ہے جس کے وجہ سے جو ہمارا کام بن مہی رہا ہے بگڑ رہا ہے باز دبا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ پریشانیاں جو بڑھنے کی وجہ کچھ گلت کام کے وجہ سے ہوتا ہے لاپروائی کے وجہ سے بھی ہوتا ہے لیکن یہ سوچ لینا کہ ہمارا کام اب نہیں ہو رہا ہے ہم پریشان ہیں بڑھ رہی ہیں تکلیفیں یہ سوچنا غلط ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے واقعی میں کوئی غلطی ہو گئی تو آپ توبہ کریں ایسی سیچویشن میں شیطان اکثر مریض کو درگاہ سے ہٹانی کوئش کرتا وہ سوچتا ہے کہ کسی اور درگاہ پہ لے جانے کا اوڈر دلوا دے یا کچھ اور کرنے کا اوڈر دلوا دے اور اسی درمیان یہ سوچے کہ جتنے دن ہم نے تکلیف میں گزار لیے ہیں تو یہ دن بھی ہم گزار لیں گے یہ سوچ کر کے اب ادمنان رکھیں ولی کی بارگاہ میں تو ادمنان سے بیٹھے رہے ہیں عدالت کرتے رہے ہیں اور پریشاری کریں جو کرنے کا طریقہ ہے وہ کریں ایسا نہ ہو کہ نروس ہو جائیں اور بھٹک جائیں اس بات کا خاص خیال رکھیں کبھی کبھار کمزوری زیادہ ہونے کے وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے تو ان باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے کہ ہماری پریشاریاں بڑھ رہی ہیں کیسے یہ بہت سے مریضوں کے ساتھ ہوتا ہے کسی ایک کے ساتھ نہیں ہوتا جب تک شیطانی شہ ہے مریض پر حاوی ہے تب تک وہ اپنی طاقت دکھاتے رہتا ہے اپنی پکڑ دکھاتے ہی رہتا ہے وہ ایسا احساس کراتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے کام نہیں ہو رہا ہے یا آپ سے کوئی لاب پروائی ہو گئی ہے تیسری چیز جو بہت لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ گھر پہ جانے کے بعد پریشاریاں بڑھ جاتی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے یعنی درگا پہ جب رہ لیا چالیس دین چھلہ لگایا جو بھی اس کے آپ گھر گیا تو دیرے دیرے پریشاریاں بڑھ کیسے جاتی ہیں اس بارے میں میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں بتا چکا ہوں لیکن پھر ایک بار بتا دے رہا ہوں ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھیں کوئی بیماری ہے آپ علاج کروا رہے ہیں اور بیماری پوری تدر ٹھیک نہیں ہوئی اور آپ نے علاج چھوڑ دیا تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دیرے دیرے پریشاریاں آپ کی بڑھنے لگیں گے بیماری جو ہے بڑھنے لگیں اس کیسے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے لیکن جب گھر پہ ہم جاتے ہیں اس وقت ہمیں جو تبدیر میں پہلے سے صدار معلوم ہوتا ہے اسی کام کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم پریزگاری گھر پی بھی کریں کھانے پینے میں اور زیادہ لوگوں سے باتیں نہ کریں غلط کام نہ کریں غلط الفاظ کا استعمال نہ کریں آپ نے آپ کو جہاں ہو سکے تو خاموش رکھیں اپنے کام سے کام رکھیں ادھے در گھومنا پھرنا وقت برباد کرنے سے اچھا ہے کہ آپ نماز پڑھیں عبادت کریں آپ کو ہو سکے تو ایک دم شاند رکھیں کیونکہ آپ اپنے آپ کو اتنا شاند رکھیں گے جس سے آپ کا دماغ انچے آپ کی پریشانیاں پڑھیں آپ اپنے آپ کو دنیاوی چیزیں زیادہ دوری رکھیں گے بس اپنے کام سے کام رکھیں اس فورمولی کو کر کے دیکھیں آپ کو گھر پہ بھی چطانی پریشانی زیادہ پریشان نہیں کریں گی مجھے امید ہے تو یہ تھی آج کی کچھ خاص ٹیپ میری طرف سے جو میرا تجربہ ہے اس کے حساب سے میں نے آپ کو بتایا اچھے لگاؤ تو لائک کیجئے گا ویڈیو کو اور شیئر بھی کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں تب تک لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ